اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چار اہم ترین کیسز آج لگے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے حوالے سے جس میں عمران خان کا ایک اہم کیس ہے اس میں اگر عمران خان کو زمانت ملتی ہے تو کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے عمران خان کے خلاف نون لیگ پیپرز پارٹی طاقتور حلقے اور بھارت بلکل سیم پیج پہ ہیں میں آپ کو اس کی ایک مثال دکھاتا ہوں ایک ثبوت دکھاتا ہوں جبکہ ترکی کے صدر نے ایک بار پھر بھارت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا سفارتی جھٹکا ہے صدر مملکت پر نون لیگ کے حمایت یافتہ صحافیوں نے حملے شروع کر دیا ہیں جس سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پردے کے پیچھے چل رہا ہے آپ کو اس سے بھی آگاہ کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج چار کیسز لگے ہوئے ہیں سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی زمانت کا کیس جج ابو الحسنات سلکر نین سنیں گے اس کے بعد دوسرا مقدمہ انصداد دہشتگردی کی عدالت میں وہی جج پرویز الہی کا بھی سنیں گے اور یہی جج ایک مقدمہ علی وزیر کا بھی سنیں گے ان تمام مقدمات کے جس طرح سے فیصلے آئیں گے اور جو نتیجہ نکلے گا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں قرائن یہی کہہ ہے کہ یہ جج تو دلاور پرو میکس ہے تو یہاں سے عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف ملنا اجزہ ہوگا لیکن اگر مل بھی جاتا ہے تو عمران خان کے لیے نئے کیس میں گرفتاری کی تیاریاں مکمل ہیں یہ ذہنشین کر لیں کہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم چھے مہینے عمران خان جیل میں رہیں گے جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال تک بھی جیل میں رکھنے کا پلان ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کا پلان ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ اپنے پلان کو عملی جامعہ پہنا سکیں اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کچھ دلائل بھی دیتا ہوں آپ کو ناظرین اکرام طیب اردگان بھارت کے یونائٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا چھٹا ممبر بننے کی ایک بار پھر حمایت کر دیتے ہیں جی ہاں طیب اردگان نے بھارت کے یونائٹیڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل ممبر یعنی مستقل ممبر بننے کی حمایت کی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ جہاں پاکستان امہ کو جوڑنے جا رہا تھا عمران خان کی قیادت میں وہاں اب امہ کے لیڈران بھارت جا کے بیٹھ گئے ہیں خواہ وہ یو اے ای کے لیڈر ہوں سعودی عرب کے لیڈر ہوں یا پھر طیب اردگان کے بیانات جو آ رہے ہیں کہ بھارت یونائٹیڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا مستقل ممبر بنے اور ہم اس کی پوری حمایت کریں گے ناظرین اکرام یہ ہے پاکستان کی سولہ سترہ ماہ کی خاص طور پر سفارتکاری اور چھتر سال سے جھوٹ مکرو فریب پر کھڑی ہوئی ریاست کا یہ انڈ ریزلٹ ہے آپ کے سامنے یہ ریزلٹ ہے کہ امہ ساری بھارت کے ساتھ جا کے جھوڑ گئی ہے ذرا بیانیاں چیک کرتے ہیں یہ وہ بیانیاں ہے جو پاکستان میں نون لیگ کا پیپلز پارٹی کا اور طاقتور حلقوں کا ہے اور بھارت کا بھی ہے یہ بیانیاں آپ نے سمجھنا ہے آپ کو عمران خان پر کیے گئے ظلم ان کی حکومت کا گرانا سب کچھ سمجھ آ جائے گا اس بیانیاں سے امتیاز گل ایک صحافی ہیں انہوں نے ایک پروگرام کیا اس کے جواب میں ایک بھارتی صحافی وکرم سود یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ آپ نے سمار نیوز پر کہا کہ اب پاکستان کی طرف دنیا بلکل بھی نہیں دیکھ رہی اس کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں پاکستان جیوغرافیکلی بڑا ایڈوانٹیج رکھتا ہے اور یہ پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اب چائنہ سے دنیا جو ہے وہ دور جا رہی ہے کٹ رہی ہے اور دنیا پاکستان کو بھی خوش آمدید کرے گی اور سپورٹ کرے گی اگر پاکستان بھی چائنہ سے خود کو دور کر لے پاکستان ایک بہترین لنک ہوگا انڈیا میڈلیسٹ اور یورپ کے درمیان لیکن آپ لوگ عمران خان کے پیچھے لگے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لیڈر ہے وہ اس ناپسندیدگی کی بہت سی مختلف وجوہات ہیں پاکستان بہت کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن اگر پاکستان چاہے تو یہ ہے ناظرین اکرام رجیم چینج آپریشن کا خلاصہ جو اس بھارتی نے بیان کر دیا ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے پاکستان سے ڈیمانٹ رکھی کہ چین کو چھوڑو روس سے دور ہٹو ہمارے بلوک میں آ جاؤ عمران خان نے ایبسلیٹلی ناٹ بول دیا اور یہ ریکویسٹ کی پوری دنیا سے کہ نہ امریکہ ہمیں اپنے بلوک میں شامل ہونے کے لیے مجبور کرے اور نہ چین کے بلوک میں ہم اس طرح سے جائیں گے بلکہ ہم سب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپشن نہیں تھا امریکہ نے کہا مائی وے اور ہائی وے اور اس کے بعد عمران خان کو چلتا کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کو اٹھا کے تمام کرتاؤں دھرتاؤں نے امریکی بلوک میں ڈال دیا ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ اب ہمیں بھارت کی بالا دستی خطے میں تسلیم کرنی پڑے گی اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جہاں بھارت جی ٹوینٹی کا زبردست سمٹ کرتا ہے جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے جہاں پہ بھارت تمام مسلم امہ کی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا وہاں پہ بھارت جی ایس بی پلس لینے کے لیے یورپ میں زبردست لابنگ کر رہا ہے اربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے پاکستان کی ٹوٹل کوئی آٹھ دس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں یورپ سے بھارت کوئی سے اتنا فرق نہیں پڑتا یہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے لیکن وہ اس کے لیے بھی کمپیٹ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کو معاشی طور پر چوک کر کے اپنی زیرے کفالت یا بغل بچہ ٹائپ ریاست بنا کر رکھنا چاہتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان نے سفارتی سطح پہ یورپ میں کوئی لابنگ بھی نہیں کی کہ بھارت کس طرح کے مظالم کر رہا ہے اور اس کا جی ایس بی پلس سٹیٹس نہیں بہال ہونا چاہیے اگر ہمارا جی ایس بی پلس سٹیٹس جاری رہتا ہے دسمبر میں لیکن اگر بھارت کو بھی مل جاتا ہے تو دس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہماری سمجھیں کہ بھارت کو مل جائیں گی اور پاکستان سڑک پہ آ جائے گا اس کے بعد شیخ چلی والے جتنے مرضی منصوبے بناتے رہیں پاکستان وائبل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ نوکری قبول کر لیں غلامی قبول کر لیں تو بڑے طریقے سے پاکستان کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے یہ ایک ٹرینڈ چالا ہے ناظرین اکرام میرے پاکستانیوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کا ایک توفان ہے جو ٹویٹر پہ بھی شیئر ہو رہا ہے باقی میڈیمز پہ بھی شیئر ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا بتاتا ہے کہ نیشن اپنے لیڈر کا انتظار کر رہی ہے اور ان کا دکھ ہے پوری قوم کو مون کر رہی ہے سوگ منا رہی ہے اس وقت پوری قوم لیکن کرتاؤں دھرتاؤں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو ان گردابوں سے نکالنے کے لیے آپ کو ایک مقبول سیاسی لیڈر کی ضرورت ہے آپ کے اپنے خوابے بھی تب چل سکتے ہیں جب پاکستان وائبل ہوگا جب پاکستان چلے گا پاکستان خوشحال ہوگا تو آپ کے خوابے چلیں گے لیکن اس ٹائم خوف اتنا زیادہ ہے عمران خان کا کہ اکل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے ناظرین اکرام ایسے میں صدر مملکت سے کچھ ملاقاتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں پہلے دو بڑے ملتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں اس ملک کے پھر محمد علی درانی کی ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں پھر آپ کو پتا ہے اس سے پہلے سعودیہ کے منسٹر ملے تھے سفیر بھی ملے تو یہ ساری باتیں اس طرح پوائنٹ کرتی ہیں کہ شاید صدر کے ذریعے عمران خان کو پیغام ہو کہ آپ بھی آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو باقی آپ کی پارٹی کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا یہ ایک تجزیہ نکالا جا سکتا ہے یہاں سے لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس سے ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ سے جڑے تمام صحافی آج صدر کو ٹارگٹ پہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ایک سیاسی جماعت کے لیڈر اپنے آپ کو بنا کے اور الیکشن کی تاریخ دینے کا سوچ رہے ہیں ان کو پاکستان کا صدر بننا چاہیے سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں بننا چاہیے کیونکہ صدر تو وفاق کی علامت ہوتا ہے اور غیر سیاسی ہوتا ہے تو ناظرین اکرام میں آپ کو بتا دوں کہ آئین کہتا ہے کہ صدر نے تاریخ دینی ہے جب صدر اسمبلی ڈیزولو کرتا ہے ویڈر آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر یا ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جس بھی وے میں اگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو پائے اور کوئی بھی بندہ کلیر میجورٹی نہ لے سکے تو صدر اگر اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد صدر ہی الیکشن کی تاریخ دینے کی مجاز ایتھولٹی ہیں لیکن یہاں پہ نون لیگ سے جڑے ہوئے تمام صحافی چیخیں مار رہے ہیں کہ صدر کو یہ تاریخ نہیں دینی چاہیے ناظرین اکرام ان کو خطرہ کیا ہے کیونکہ آگے تو اپنا قاضی آ رہا ہے ایون کیر ٹیکر حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ الیکشن کروائیں تو ہم کروانے کے لیے تیار ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں یہ اگلا ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے آج یہ بڑا اہم ہفتہ ہے اب صدر مملکت اپنا ایکسٹر ٹائم گزار رہے ہیں ان کی آئینی مدد پوری ہو چکی ہے لیکن جب تک الیکٹورل کالج یعنی چاروں اسمبلیاں پوری نہیں ہوتی ہیں الیکشن کے بعد اس وقت تک وہ صدر رہیں گے اور انہیں کوئی ایکچولی نکال نہیں سکتا اور صدر کا عوضہ ایسا ہے کہ انہیں ہر چیز کی ایمیونٹی حاصل ہے کسی معاملے میں کوئی بھی جرم کر دیں انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے آئین میں اس چیز کی ممانعت ہے تو ناظرین اکرام آج کا دن بڑا اہم ہے ایک ہلکا سا کھٹکا ہے میرے دماغ میں خدشہ سا کہہ لیں یہ جو ہنٹ دیے جا رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان جیل میں ہے ملک کی بہت سی ہسٹائل انوارنمنٹ ہے محمد بن سلمان اوائیڈ کر رہے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ویلن کے طور پر پاکستان میں سامنے آئے تو کیا یہ سازشی دماغ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آج عمران خان کی زمانت کروا دے محمد بن سلمان واپس جاتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں اور جب وہ چلے جائیں تو فوراں نہیں کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائیں اس دوران یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی زمانت ہونے کے باوجود روبکار جاری نہ کیے جائیں چوبیس گھنٹے کا ویٹ کروایا جائے جب محمد بن سلمان ہو کے چلے جائیں تو اس کے بعد دوبارہ سے ان کی گرفتاری کسی اور کیس میں ڈال دی جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بڑے سازشی دماغ ہیں میں آپ کو اس لئے اگاہ کر رہا ہوں تھا کہ ان تک بھی میسج پہنچ جائے کہ آپ کی جتنی بھی سازشی ہیں جتنا آپ کا دماغ چل سکتا ہے پاکستان کی عوام اب یہ سب جانتی ہے اور ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں جو وہ دیکھ چکی ہیں وہ انسی نہیں کر سکتے ناظرین اکرام اس ریاست کو اب جھوٹ سے نکل کے سچ کی طرف آنا پڑے گا ورنہ آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے عمران خان کو اللہ نے دوبارہ اقتدار دیا تو انہیں truth and reconciliation commission بنانا چاہیے سب کے جرائم ایکسپوز ہوں اور اس کے بعد بشک عام معافی کا اعلان ہو لیکن ہر بندہ ایکسپوز ہونا چاہیے ہر بندہ اپنے جرم کا اقرار کرے اس کے بعد دیکھا جائے گا جس کا جرم ہے اس کے مطابق اس سے ڈیل کی جائے اور اگر عام معافی کا بھی اعلان ہونا ہے تو عمران خان اپنی ذات کی حد تک معاف کر سکتے ہیں جبکہ باقی وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں جن کے لوگ قتل کیے گئے مارے گئے وہ اپنے اپنے فیصلے خود کریں جب truth ہو جائے گا تو reconciliation تب ہوگی جب جو effective party ہے وہ معافی دے دے گی اس میں جن جن لوگوں کے قتل بھی ہوئے ہیں وہ اگر معافی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ نہیں دیتے تو پھر ان لوگوں کو prosecute کیا جائے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار comment section میں ضرور کیجئے گا